27 ویں شب ہے یعنی چوتی تاک رات اور آج جی کی رات قرآن پاک نازل ہوا تھا مفتی محسن الزمان صاحب محسن موجود ہیں محسن بھائی آج کی رات قرآن پاک نازل ہوا تھا آج چوتی تاک رات ہے اور ہو سکتا ہے کیونکہ کسی مسلمان کو نہیں بتائے کہ شب قدر کے زن ہوتی ہے آج کی رات کی فضیلت بیان کیجئے گا اعوذ باللہ من الشیطان رجی بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن مجید اللہ رب العزت کا احسان عظیم اس خالق کے کائنات نے اپنے لاکھوں بندوں میں سے ہمیں چن لیا کہ ہم اللہ اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں آج کی رات وہ عظمت و والی رات ہے وہ برکت و والی رات ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ہر لحظ پر جو اللہ اس کے رسول کی بات تو سبحان اللہ کہیں کہ آج کی جو رات ہے وہ فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں وہ فرشتے اپنی رحمتوں کو اس طرح لے کے آتے ہیں کہ آج کی رات سلامتی والی رات ہے یعنی فرشتے مسافہ کرتے ہیں ان لوگوں سے جو اللہ کی عبارت میں لگئے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے جس رات من قامہ جو قیام کرتا ہے کس دن جو شب قدر کے دن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے امان عطی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا اللہ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور صرف گناہ ہی معاف نہیں ہوتے یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے کہ دیکھو تم کہتے تھے کہ میرے بندے کیا فساد پھیلائیں گے میرے بندے خون خرابہ کریں گے آج میرا کوئی بندہ سجدے میں بیٹھا ہے آج میرا کوئی بندہ رکو میں ہے آج میرا کوئی بندہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس رحمت واری رات کو جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ قرآن نے فرمایا شاہر رمضان اللہ ذی انزلا فی القرآن ہم نے قرآن کو نازل کیا رمضان میں لیکن یہ وہ رات تھی جس کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اس رات میں قرآن کو نازل کیا اور یہ رات اتنی پیاری رات ہے کہ تمہیں کیا معلوم یہ رات کیا ہے اچھا محسن بھائی جیسے کہ پانچ راتیں ہوتی ہیں تاک راتیں ہوتی ہیں اور ہم میں سے کسی کو نہیں پتا شب قدر کونسی ہے لیکن اس رات کی فضیلت اس وجہ سے بھی زیادہ ہے کہ اس دن قرآن پاک نازل ہوا تھا اور بہت سے زیادہ تھا لوگ ستائیسویں شب کو ہی شب قدر مانتے ہیں اصل میں صحابہ کرام کا یعنی کہ کثیر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے طبع تابین اور جو ہمارے صلحہ جو صوفیہ ہیں ان کے یقین آنن کئی حضرات یہی فرماتے ہیں کہ ستائیسویں شب ہی شب قدر کی شب ہے لیکن ہمیں پانچوں راتوں میں احتمام کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ستائیسویں شب کی چند علامات جب ہم نظر آتے ہیں کہ خود بخود صورت کی تفش کم ہو جاتی ہے سمندر کی لہریں برابر ہو جاتی ہیں آپ کو ایسا لگے گا کہ بادل ہر طرف نظر آئے گا تو محسوس ہوتا ہے کہ آج کی جو رات شب قدر کی رات ہے بلکل جی لیکن یہ کسی مسلمان کو نہیں پتا ہے پانچوں تاک رات میں عبادت کرنی چاہیے